ناؤ جوانوں میں مقبول ترین ویڈیو ایپ ٹک ٹاک کو گوگل نے پلے سٹور سے ہٹا دیا ہے گومتہ ہن نے گوگل کو اور ایپل کو اپنے اپنے پلے سٹور سے ٹک ٹاک کو ہٹانے کی ہدایت دی تھی مرکزی حکومت نے یہ ہدایت سپریم کورٹ کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے سے مطالب مدراز ہائی کورٹ کی مدرائی بینچ کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کرنے کے بعد جاری کی تھی اس پورے معاملے پر چین کی کمپنی ٹک ٹاک نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے وہی دوسری جانب سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس رنجن گوگوئے کی قیادت والی بینچ 22 اپریل کو اس معاملے کی سماعت کرے گی ٹک ٹاک موبائل ایپ دراصل ویڈیو برانے کا ایک ایپ ہے جسے ناؤ جوانوں میں کافی مقبولیت حاصل ہے اور ملک میں 104 ملین سارفین اس کا استعمال کر رہے ہیں ٹک ٹاک کی وبہ ان دنوں نوجوانوں میں فیل رہی ہے ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھنے والوں کے ساتھ اس پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا جنون بھی نوجوان نسل میں بھرتا جا رہا ہے دو دن پہلے ہی ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہوئے گولی چلنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی تھی واضح رہے کہ مدرس ہائی کورٹ کی ڈیوجن بینچ نے ایک معاملے کی سماعت کے دوران یہ ہدایت دی جسٹس سندر نے کہا تھا کہ ٹک ٹاک پر اگر اخلاقی اور اگر محضب ویڈیوز پیش کیا جا رہے ہیں کورٹ نے بتائے کہ انڈونیشیا اور بانگلہ دے جیسے ممالک میں ٹک ٹاک پر پہلے سے ہی پابندی ہیں اور وہیں امریکہ نے چلٹرن آن لائن پریویسی ایکٹ منظور کر لیا ہے اسی لئے ہندوستان کو اس سلسلے میں ضروری اختہامات کرنے چاہیے عدالت نے مرکزی حکومت کو ٹک ٹاک کے ڈاؤن لوڈ پر پابندی لگانے کی ہدایت دی ہے کورٹ کا ماننا ہے کہ اس موبائل ایپ کے ذریعے اورنوگرافی یا نفہاشیت عام ہو رہی ہے اور نوجوان بالخصوص نابالین بچے غیر اخلاقی سرگرمیوں کا شکار ہو رہے ہیں کورٹ نے اپنی ہدایت میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس ایپ سے ملک کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے